ہے کہ بلوستان قبائلی بیلٹ ہے یہاں پر مختلف قبائل رہتے ہیں یہ واقعہ شروع ہوا تھا کوئی دوہزار پانچ سے مطلب وجوہات مختلف جگڑے کے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا جگڑے ہوتے رہے بکٹی کے چاوانی کے مختلف جگوں پر تقریباً کوئی پانچ افراد اس میں ہلاک ہو گئے اور کوئی چار پانچ زخمے ہوئے مختلف جگوں پر مختلف تو یہ ایسے بکھرا ہوا مسئلہ تھا مختلف شاوانی کے تائفوں میں دور دور تو ہمارے سالسین کی کوششوں سے بالخصوص تقریب ہماری جو زہور شاوانی ہے آجی خالق داد ہے ان کی دلچسپی سے ان کی کوششوں سے کیونکہ وہ متاثرہ لوگ بھی ان کی تائفوں سے تعلق رکھتے تھے جو آخری جگڑا ہوا ڈیرہ مراد جمالی میں اس کے بعد پھر بکٹیوں نے میڑ کیا مرکہ کیا شاوانیوں کو تو اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں نے مشاہرت کیا فریقین سے متاثرہ لوگوں سے اور ہم سے بیٹھ کر تو آخر کار یہ پھر رضامند ہو گئے فیصلے پر تو فریقین جب رضامند ہو جاتا ہے فیصلہ کرنے پر تو فیصلہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے رسم رواج میں چھوٹے سے چیز سے لے کر بڑے سے چیز تک معاملات تک قتل تک خون میں زخم کے لیے بہت تفصیلی معاملہ ہے وہ تائے ہے ہمارے بلوچی رسم رواج میں قبائلی جو بہت آسان ہے لوگوں کی لیے تو پھر آج ہم نے اور بکٹی نو اب زیادہ گوارام بکٹی آئے تھے ہمارے پاس آج ان کی کوئی مجبوری تھی تو آج ان کے نمائندہ بڑے را پیر محمد بکٹی آئے اور ان کے باقی بڑے رے آئے اور ہمارے ٹکری ضرور اور حاجی صاحب ٹکری خواجوزی صاحب ہمارے ساتھ باقی میر پسند خان جو میز بانی کر رہے تھے ہمارے اس فیصلے کی جن کی ریائشگاہ پر یہ مناقض ہوا تو یہ دیری نہ خونی تنازع اس میں کئی جانیں ضائع ہوئے اور مزید اس کا خدشہ تھا کہ مزید یہ خون خرابہ ہوگا اور یہ وہ ہوگا تو ہم مشکور ہیں فریقین کے جن کے لوگ قیمتی لوگ ضائع ہوئے ہیں اور بکٹی لوگوں کے لوگوں نے رضا مندی ظاہر کیا میڑ مرقا کے بعد کہ ہم فیصلہ کرنے پر راضی ہیں تو ہم ان کو شکریہ بھی عدا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر اطاف کرے اور ان کی پسماندگان کو اللہ صبر اطاف کرے اور ہم ہماری قوم ہیں ہماری قبیلے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری کوشش رہے گی جہاں پر کوئی مسئلہ ہوگا ہم میڑ مرقا کریں گے ہمارے متبرین میڑ مرقا کرتے رہتے ہیں جورب فریق رضا راضی ہو جاتے ہیں ہم بھیٹ کر آسانی سے ان کے فیصلے کرتے ہیں جورب رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان فعل مختار ہے سنکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے واقعات ہوئے غلط رسم رواج سے ہٹ کر رسم رواج کو پامال کیا گیا ہے تو جب جرم کوئی رکھا جاتا ہے اس ایسے واقعات کو روکنے کے لیے جرم رکھا جاتا ہے بوجھ رکھا جاتا ہے ایسے غلط اقدام اٹھانے والے لوگوں پر کہ آئیدہ کوئی کیونکہ بلوچ قبائل کے جو جنگ ہوتے وہ بھی ان کے بھی اصول ہیں جنگ کرنے کی بھی کچھ رواج ہیں کچھ رسم ہیں کچھ طریقے کار ہیں ہمارے اگر اس سے وہ ہٹ کر کرے گا تو اس پر پھر الگ جرم لگے گا اس کے لیے الگ اس پر بوجھ رکھا جائے گا تاکہ کل کو کوئی اور اس طرح کے غلط اقدام نہ کرے کیونکہ انسان جب تک ہے آدم کا اولاد یہ فطری معاملات ہے نیچے اوپر معاملات ہوتے ہیں لینا دینا پر ہوتا ہے اور بہت سے چیزوں پر جگڑے اور فسادات ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنے معاملات رسم کے مطابق چلائیں چاہے جگڑا ہو چاہے امن ہو چاہے دوستی ہو چاہے دشمنی ہو اس کو رسم رواج کے اندر جب چلائیں گے تو غلط نہ ہوگا زیادتی نہیں ہوگا کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں ہوگا تو اس لیے ہم غلط کرنے پر جرم رکھتے ہیں کہ کل کو کوئی ہمارے گھر ہمارے ننگ ناموس کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر حملے کا بلوچ کبائل میں بالکل یہ کنسیپٹ یہ گنجائش ہرگز نہیں ہے اگر کوئی غلط آدمی کم سوچ والا کوئی بے وقوف کم اقل انسان رواج سے نواقف یا جذبات میں آ کر تکلیف کی وجہ سے بہت جذبات میں آ کر وہ اس طرح کے غلط اقتام اٹھا لیتا ہے تو لازمیں پھر اس کے اوپر اس کے علاوہ اس قصور کے علاوہ اس پر جرم رکھا جاتا ہے یا اندہ کوئی اور خیال کریں ہماری رسم رواج میں بچے پر عورت پر بھوڑے پر خالی ہاتھ پر یہ سارے چیزوں پر بہت پابندیاں ہیں اگر کوئی ان پابندیوں کو توڑتا ہے تو پھر ہم اس پر جرم رکھتے ہیں کچھ قوم لازمی ہمارا تعلق بلوچ بیلٹ بلوچستان سے ہے اور تمام بلوچ بیلٹ سے بلکہ جہاں پر بھی یہ لوگ رہتے ہیں تو پیغام تو یہی ہمیشہ ہم یہی دیتے ہیں آج تو یہ ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ لوگ آگے جا چکے ہیں میڈیا کا دور ہے سلسلہ ہے لوگ بہت زیادہ چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں خود بخود بھی امن بہت اچھی چیز ہے برداشت کا مادہ پیدا کرنا سب سے کامیابی کے جو وجہ ہے وہ یہی بن سکتا ہے انسان کے لیے لیکن انسان جب تک معاملات سلسلے ایسی ہیں جو کسی نہ کسی سے غلط ہو جاتا ہے تو جگڑے معاملات ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو جہاں پر نائنصافی ہوگی جہاں پر کوئی بیمانی کرے گا جہاں پر کوئی دھوکہ کرے گا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو انسان سیم ہے سب کی فیلنگز نفسیات فطرت ہر انسان کے سیم ہے تو جواب میں لازمی عمل اگر ہوگا تو رد عمل بھی ہوگا تو اس سے پھر نقصانات ہوتے ہیں بندے مرتے ہیں لڑائیاں ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا پیغام تو یہ یہ بلوچ قوم کو کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے تمام معاملات رسم رواج اور اپنے بلوچی اصولوں کے مطابق چلاتے رہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی جگڑا پیدا ہو ہاں اگر وہ اپنے رسم رواج سے ہٹ کر معاملات کو چلائیں گے اور غلط طریقے سے جائیں گے تو پھر تو جگڑے ہوگی نقصان ہوگا فیصلہ تو ہوا لیکن نقصان تو ہوا اس نقصان کے بعد فیصلہ ہوا یہ بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ فیصلہ اس وقت ہوا نہ جانے اگر فیصلہ نہ ہوتا تو اس کے بعد کتنا نقصان ہوتا لازمی بکٹی قبیلہ ہے شاوانی بھی ایک قبیلہ ہے کوئی مر سکتا ہے تو مار بھی سکتا ہے تو لہٰذا ہمارے بھونوں کے متبرین کی دانشمندی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے قوم شاوانی کے کہ انہوں نے دورندشی کا مظاہرہ کیا ہے ہمیشہ معاملات میں دورندشی کا مظاہرہ کیا ہے اور مسئلوں کو حل کی طرف لے گئے ہیں شرپسند لوگ شرپسند متبرین مسئلوں کو جگڑوں کی طرف لے جاتے ہیں جگڑے بڑھانے کی طرف لے جاتے ہیں لیکن ہمیں مجھے فخر ہے اپنے قوم قبیلے کے سفیدریش متبرین پر اور اپنی ٹکریوں پر کہ وہ ہمیشہ خیر کے لیے کوشہ رہتے ہیں اپنے قبیلے کے نہیں جتنے بھی قبائل میں ہمارا بات چل سکتا ہے ہماری بات مانا جاتا ہے یا ہماری میڑ منت کو کیا جاتا ہے ہم ہر جگہ اپنے کوششیں اس سے پہلے بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں ہم نے جتنے بھی مسئلوں میں کوششیں کی ہیں ان میں فرائز کو انجام دیا ہے اللہ کا شکر ہے واقع یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس اپنے راستے پر ہیں خیر کے راستے پر ہیں لوگ کے مسئلوں کے حل کے طرف ہماری جو کوشش ہے ہمارا جو فرض ہے ہمارا جو منصب کی جو تقاضے وہ یہ ہیں اور انشاءاللہ ہمارا چلتا رہا گئی ہے یہ دو ہزار پانچ سے ہمارے بگٹی اور شاہانی قبائل کا یہ اچھانا کا آپ سمجھے یہاں لڑائی ہو گیا تھا اس میں تقریباً چار خون ہو گئے پانچ خون ہو گئے پانچ آدمی زخمی ہو گئے پھر کافی سلسلہ ہوا ادھر کوشش ہوا پھر نواب زادہ گوہرام صاحب نے نواب محمد خان شاہانی سے رابطہ کیا کہ ابھی مہربانی کر کے ان دونوں قبائل کے درمیان ہم دونوں نواب زادہ کوشش کریں تو ان کا مسئلہ حل ہو گا ابھی ان دونوں کی مہربانی اور کوشش کی وجہ سے آج یہ دونوں قبائل کے درمیان مسئلہ حل ہو گیا اور آپس میں شیر شکر ہو گئے اگر عدالت میں جلدی انصاف لوگوں کو ملتا پھر لوگ اس طرف اور رجوع کرتے لہذا اگر ایف آئی ایر میں آپ کو کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے پھر وکیل کرنا پڑتا ہے ایک بندہ پہلے سے مرا ہوا ہے پھر ایف آئی ایر کا کتنا کرچا پھر کم از کم دو اڑھائی لاکھ وکیل لیتا ہے اگر آج تمہیں رکھیں میں نہ کوئی وکیل کا ضرورت ہوا نہ ایف آئی ایر کا ضرورت ہوا دونوں قبائل کی رضا مندی سے دونوں خوش ہو گئے اپنے دیکھا کسی نے ادھر ادھر نہیں کیا رضا مندی سے فیصلے ہوتے ہیں اور رضا مندی سے دونوں خوش ہوتے ہیں جلدی ختم ہو جائیں گے کوئی اسی طرح نہیں ہے کہ نہ خوشگوار ماحول نہیں ہوگا اگر کہ دونوں نوابوں کے درمیان میں سرداروں کے درمیان میں موصبرین سارے اپنے قوم کو آپس میں اتحادہ اور اتفاق کے ساتھ بٹائیں تو یہ رنجشیں جلد از جلد ختم ہو جاتے ہیں ہم بلوشت قوم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں اتفاق کرو جتنے بھی آپ لوگ کے درمیان میں یہ خونہ رضی ہے یا چھوٹے موٹے مسائل ہیں خوشہ صلوبی اپنے گھر میں بیٹھو گھر میں اپنے نوابوں کے پاس آؤ اپنے قبائل کے پاس آؤ اس فیصلوں کو طور مت دے ان کو بلوشتر ایک پس ماندہ علاقہ ہے کوشش کریں کہ ان کو جلد جلد ختم کریں تھا کہ آپ لوگ کے اندر آمن آجائے